گوڑ مارننگ سٹوڈینٹس لیکچر فورٹی نائن ہے کسی بچی نے اگزامپل فائی پوچھا تھا اس ویڈیو میں ہم اگزامپل فائی کروا رہے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت بار آیا ہے یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں یہی اگزامپل ہے تو اگزامپل کونسا ہے فائیو تمہارے پاس میں ہے یہ اگزامپل فائیو اور ہم دکھا دیتے ہیں اس کو اگزامپل فائیو کیا کر رہا اگزامپل فائیو میں لیکچر کونسا ہے یہ فورٹی نائن اور پیج ون ڈیٹ کیا ہے آج اکیس بارہ بیس ٹھیک ہے یہ ہے تو دھیان لگانا یہ پہلے پڑھ لو اگزامپل کو اگزامپل کیا کہہ رہا ہے کسی رونڈت سنکو رونڈت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا کسی رونڈت سنکو یعنی کی تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اوپر سے کسی رونڈت سنکو کا اس کے اکش کے پریت ہے جڑتو آگون گیاد کرنا ہے جو کسی رونڈت سنکو کی تریجیاں کیا کیا ہیں اے اور بی ٹھیک ہے تریجیاں اے اور بی ہیں ہمیں رونڈت سنکو کا کیا نکالنا ہے جڑتو آگون ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے ہم پہلے رونڈت سنکو ہی بنا لیتے ہیں رونڈت سنکو کیسا ہوگا اوپر سے تھوڑا سا کٹا ہوا اس ٹائپ کا ہے یہ کوئی رونڈت سنکو یعنی کی اوپر سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یہ سنکو ہے یعنی ایسا ہوتا اس کو اور بڑھا دیتے تو یہ سنکو ہی کہلاتا لیکن رونڈت کیسا ہوگا اوپر سے کٹا ہوا تو اس کی تریجیاں اے اور بی دے رکھی ہیں تریجیاں کیا دے رکھی ہیں اے اور بی نیچے برت ہے اوپر بھی برت ہے تو نیچے کی تریجیاں مان لو کیا ہے اے اور اوپر کی تریجیاں مان لو کیا ہے بی تریجیاں اے اور بی ہم نے کیا کیا اس رونڈت سنکو کو اور تھوڑا بڑھا دیا رونڈت سنکو کو کیا کر دیا اور اوپر بڑھا دیا پورا سنکو بنا لیا ٹھیک ہے دکھرائے ڈاٹڈاٹ کر کے ہم نے کیا کیا ہے بڑھا لیا آئے تو یہاں سے یعنی اس کو ملا دیں تو یہ اس کی اکش کہلائے گی یہ کیا کہلائے گی اس کی اکش جس کے پرتے ہمیں جڑتو آگون نکالنا ہے یہ اکش ہے جس کے پرتے ہمیں کیا نکالنا ہے جڑتو آگون تو کیا کریں گے مان لیں کہ یہ جو سیرز کونڈ ہے وہ ٹو الفہ ہے تو آدھا کونڈ کیا ہو جائے گا الفہ یہ کونڈ مان لوں کیا ہے الفہ تو دیکھنا یہ کونڈ کے سامنے وجہ لمب ہوتی ہے یہ بی ہو گیا تو اس کا یہ آدھار کتنا ہو جائے گا آدھار ہو جائے گا یہ بی کوٹ الفہ یہ کتنا ہو جائے گا بی کوٹ الفہ کیسے ہوگا وہ ہم بتا دیں گے اس کو نام دے دیتے ہیں اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے تو ہماری یہاں پہ بندو مان لوں کیا ہے کوئی سی ڈی یہاں پہ کوئی ایم مان لیں اور یہاں پہ کوئی مان لیں کیا این ٹھیک ہے تو جو ہماری اے ایم ہے نا اے ایم وہ برابر کیا ہے بی کوٹ الفہ اے ایم برابر کیا ہے بی کوٹ الفہ کیسے ہے اس کو بتائی دیتے ہیں ابھی کیسے آئی دیکھنا ہم اس میں کوٹ الفہ لیں کوٹ الفہ تو کوٹ الفہ کیا ہوتا ہے کون کے سامنے بجا آدھار ہے لنب ہے یہ کون کے سامنے بجا ہمیں سا لنب ہوتی ہے کوٹ الفہ برابر ہوتا ہے آدھار بٹے لنب ٹھیک ہے تو کوٹ الفہ برابر آدھار آدھار کتنا ہے یہ تو کرن ہو گیا سب سے بڑی بجا کرن ہوتی ہے یہ تو کرن ہو گیا یہ لنب ہو گیا تو یہ آدھار ہو گیا آدھار ایم بٹے لنب کون سا سی ایم یہ والی بجا سی ایم تو کوٹ الفا برابر اے ایم نہیں پتا سی ایم پتا ہے بی ہے یہ ترجہ پتا ہے کتنی ہے بی سی سے لے کر اے ایم تک تو اس کے نیچے ایک کر دیں تو اے ایم کی ویلو کیا جائے گی بی کوٹ الفا ٹھیک ہے اے ایم کا مان نکل آئے گا یہاں پر کتنا بی کوٹ الفا اب ہم نے کیا کیا یہ بی کوٹ الفا ہے تو اے ایم کتنا ہو جائے گا اسی برکار اسی برکار اے 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 کیا ہو جائے گا اے اے برابر کیا ہو جائے گا اے سے لے کر اے اے تک کی دوری یہ کوٹ الفا نہیں ہو جائے گی بھئی یہ دوری اے ہے یہ لمب ہو گیا کون کے سامنے گزہ لمب ہم یہ تربج لیں اے 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 تربج لیں اے 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 تربج لیں تو کون کے سامنے گزہ لمب ہوتی ہے یہ لمب ہو گیا تو اے اے آدھار ہو گیا آدھار ہو گیا تو اس میں کیا ہے گا کوٹ الفا لمب ہوتا تو کیا آتا ٹین الفا اب ہم نے کیا کیا یہ جو رنڈت سنکو ہے بی سی ڈی ای اس میں ہم نے کیا کیا ایک چھوٹی کاٹ لے لی اس ٹائپ سے ایک کیا لے لی سکے کے ٹائپ کی چھوٹی کاٹ لے لی ٹھیک ہے یہ کوئی اس کی کیا لے لی چھوٹی کاٹ اور یہ جو اکش ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ایکس اکش یہ جو اکش ہے وہ کون سا اکش ہے ایکس اکش تو اس کے لمبت کون سا اکش ہو جائے گا یہ وای اکش ہو جائے گا اس کے لمبت کون سا اکش ہو جائے گا یہ وای اکش ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا بندو اے ہے وہ مول بندو کا کام کرے گا یہ بندو کس کا کام کرے گا مول بندو کا ٹھیک ہے تو یہ چوڑائی مان لیں ہم اس کی جو سکہ ہے اس کی چوڑائی مان لیں کتنی ہے بہت کم ڈیلٹا ایکس اس کی چھوڑائی کتنی مان لے ڈیلٹا ایکس مان لے کی اے سے لے کر یہاں تک اس کا کندر ہو گیا یہ اس کا کندر ہو جائے گا یہاں پر اے سے لے کر یہاں تک اس کو نام دے دیں کوئی کیا نام دے دیں اس کو ایم این اس کو پی نام دے دیں اے پی ہم نے مان لے کی کوئی ایکس ہے اے پی برابر کیا مان لیا ایکس مانا اے پی برابر ایکس یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کی دوری X ہے تو یہ ترجہ کیا ہو جائے گی یہاں سے لے کر یہ جو ہمارے پاس چھوٹی کاٹ ہے اس کی ترجہ یہ ہو گئی اس کو کیوں نام دیتے ہیں PQ اس لیے PQ کیا ہو جائے گی کونڈ کے سامنے گزہ لمب ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گی X10α X10α ہو جائے گی لمب آ رہا ہے بھائی اب کی بار ہمیں آدھار پتہ ہے پہلے لمب پتہ تھا B پتہ تھا تو یہ B کورٹ الف آئی اب ہمیں یہ لمب پتہ ہے یہ آدھار پتہ ہے اور لمب چاہیے تو کیا جائے گا X10α آ جائے گا PQ کا مان کیا جائے گا X10α ٹھیک ہے PQ X10α آ گیا یہ Δیلٹا X ہے یہاں سے یہاں تک کی دوری AP ہماری X ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو سنکو ہوتا ہے ہمارا 3 بیمی آکڑتی ہوتا ہے سنکو کیا ہوتا ہے 3 بیمی آکڑتی تو 3 بیمی آکڑتی میں تو ہم آیتن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کا آیتن نکالیں گے کس کا رنڈت سنکو B, C, E, D کا B, C, E, D اس کا آیتن کیسے نکالیں گے پورے سنکو میں سے پورے سنکو میں سے یدی ہم یہ والا آیتن گھٹا دیں A, B, C کا آیتن گھٹا دیں A, B, C سنکو کا آیتن گھٹا دیں تو یہ سنکو اس رنڈت سنکو کا آیتن رہ جائے گا ٹھیک ہے تو کیسے نکالیں گے رنڈت سنکو کا ایتن نکال لیتے ہیں پہلے بھئی یہ تو ہماری کیسی بن رہی ہے یہ سکھا جیسا ہے سکھا بیلناکار ہوتا ہے اس کا ایتن تو نکالنا آسان ہے بیلناکار کیا ہوتا ہے پائی آر سکوئر ایچ پائی آر سکوئر ایچ ہوتا ہے بیلن کا ایتن تو اس چھوٹی کارٹ کا ایتن تو نکل جائے گا رنڈت سنکو کے ایتن کیوں راو سکتا پڑے گی تو رنڈت رنڈت سنکو رنڈت سنکو کا ایتن رنڈت سنکو کا ایتن کیا ہوگا برابر سنکو اے دی کا ایتن سنکو کونسا اے ڈی ای کا ایتن پورے سنکو کا ایتن مائنس سنکو مائنس سنکو کونسا اے ڈی سی کا ایتن اے ڈی سی کا ایتن سنکو کا ایتن کا سوٹر کیا ہوتا بتاؤ ایک وٹے تین پائی آر سکوئر ایچ ایک وٹے تین پائی آر سکوئر ایچ ٹھیک ہے تو سنکو کا ایتن یہاں لکھ دیتے ہیں ایسے تمہیں یاد ہونا چاہیے سنکو کا ایتن کیا ہوتا ہے ایک وٹے تین پائی آر سکوئر ایچ ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری اے ان ہم نے یہاں لکھ رکھی ہے ہم بیسے فیر میں لکھیں گے اس کو اے ان ہماری کیا ہے اسے لے کر ان تک اے کوٹ الفہ ہے ٹھیک ہے اور اے ایم کی پتہ یہ بی کوٹ الفہ اب سنگو اے ڈی کی آیت ان کا بات کرتے ہیں ایک وٹے تین پائی ایسکوریچ ایک وٹے تین پائی آر اے ڈی ای کی آر دیکھو اے ڈی ای اس کی ترجہ اے ہے تو اے وٹے تین پائی آر سکور آر سکور ہے تو اے سکور ہو جائے گا بھئی اے ڈی ای اس کا ایتن چاہیے اس پورے کا ایتن تو اس کی ترجہ نیچے بنے گی تو اس کی ترجہ کیا ہے اے انٹو ایچ اونچائی یہاں سے لے کر یہاں تک کیونچائی جو کہ امر اے ان ہے انٹو کیا اے کوٹ الفہ ہو گیا سنکو اے ڈی کا ایتن مائنس ایک وٹے تین پائی سنکو اے بی سی کا ایتن سنکو اے بی سی کا ایتن دیکھو ایک وٹے تین پائی آر سکور ایچ اے بی سی اے بی سی کی ترجہ کیا ہے یہ ہے بی تو یہاں بی سکور آ جائے گا بی سکور ایچ اونچائی اسے لے کر اہم تک ہو جائے گی بی کوٹ الفہ بی کوٹ الفہ ٹھیک ہے اب اس میں سے کومن کامل لے لے ایک وٹ تین کومن آرہا ہے پائی کومن آرہا ہے اور کومن آرہا ہے کیا رہ جائے گا ایک کیوو مائنس بی کیوو یہ آئیتن آگیا ہمارا کس کا رنڈت سنکو کا ٹھیک ہے پر ہمیں دربمان کی آؤ سکتا پڑتی ہے ہم دب دربمان نکالیں گے تو یہاں لکھ دیں چونکی ایک وٹ تین پائی کوٹ الفہ اے کیو مائنس بی کیو کا آئیتن آئیتن کا دربمان برابر کیپیٹل این اس لیے ایک آنک آئیتن کا اس لیے ایک آنک آئیتن کا دربمان کیا ہو جائے گا ایم بٹے یہ آئیتن آ جائے گا ایک وٹ تین پائی کوٹ الفہ اور ایک کیو مائنس بی کی یہ ایک آنک آئیتن کا دربمان آگیا ہم کس کا نکالیں گے چھوٹی کاٹ کس کا آئیتن نکالیں گے چھوٹی کاٹ اس کا ٹھیک ہے تو کیا آئے گا اب چھوٹی کاٹ چھوٹی کاٹ کونسی ABC کا آئیتن چھوٹی کاٹ ABC کا آئیتن کیا ہو جائے گا چھوٹی کاٹ ABC نہیں چھوٹی کاٹ کا آئیتن چھوٹی کاٹ کے آئیتن چھوٹی کاٹ کا آئیتن دیکھو کیا ہوگا چھوٹی کاٹ ہماری ایک سکھے کی طرح ہے جیسے میں اس میں سے کاٹیں گے تو ایک سکھا جیسا بنے گا اس کی اموچھائی دیلٹا ایکس ہے اس کی ترجیا یہ ہے پی کیو اور پی کیو کتنی آئی تھی ہماری دیکھو پی کیو کتنی آئی ہے ایکسٹین الفا چھوٹی کاٹ کی ترجیا کیا ہے پی کیو یعنی کی ایکسٹین الفا ٹھیک ہے تو یہاں لکھ لیتے ہیں پائی آر سکوچہ چھوٹی کاٹ ہماری لکھ لیتا ہے چھوٹی کاٹ ہمارا بیلن کی جائیسی ہو کیا ہوتا ہے بیلن کا اتن ہوتا ہے پائی آر سکوچہ اچ تو پائی آر سکوئر آر کتنی ہے ایک سٹین الفا کا سکوئر انٹو ایچ یہ بھی الانکاہتن ہو گیا قادر بیمان اس قادر بیمان کیا ہو جائے گا پائی جو ہمارے پاس میں ایک آنک والا آیا ہے اس میں گناہ کروا دیں گے ایم بٹے کیا پائی کوٹ الفا اور ایک یو مائنس بی کیوں یہ تین اوپر چلا جائے گا اس میں یہ ایک آنک آیتن کا ہو گیا اس میں اس آیتن کا گناہ کروا دیں گے چھوٹی کارٹ کیا آیتن کا پائی ایکس سکوئر ٹین سکوئر آلفا ایچ اونچائی اونچائی کا کام کیا کر رہا ہے ڈیلٹا ایکس دیکھو چھوٹی کارٹ کو یہ رہی چھوٹی کارٹ یہ اس کی اونچائی ہو گئی ڈیلٹا ایکس یہ اس کی ترجہ ہو گئی اس ٹائپ سے ہماری چھوٹی کارٹ تو اونچائی کا کام ڈیلٹا ایکس کر رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا درمان آگیا کس کا چھوٹی کارٹ کا اس میں کچھ کارٹ پیٹ کر لیں تو دیکھتے ہیں کیا پر حابت ہوتا ہے یہ ٹین الفا ہے ون اپون ٹین الفا ون اپون کوٹ الفا ون اپون کوٹ الفا ٹین الفا ہوتا ہے تو یہ ٹین کیو الفا ہو جائے گا تو پائی سے پائی کٹ جائے گا یہ رہ جائے گا تھری ایم ٹین کیو الفا اور ایکس سکوئر یہ والا اور ڈیلٹا ایکس نیچے کیا رہ جائے گا پائی تو کٹ جائے گا کٹ الفا اوپر جا کے ٹین الفا بنا دیا اور یہ رہ جائے گا ایک کیو مینس بی کیو ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا کیا آگیا چھوٹی کارٹ کا درمان آگیا ہم چھوٹی کارٹ کا دلت کا آگھوڑ نکالتے ہیں چھوٹی کارٹ ہماری ایک چکتی کے جیسی ہے چھوٹی کارٹ ہماری کیسی ہے ایک چکتی کے جیسی ہے اور جس کا جو اکش ہے اس کا جو اکش ہے وہ اس کے کیندر سے جا رہا ہے اس تل کے لمبوت ہے کیندر سے گزر رہا ہے اور تل کے لمبوت ہے تو اس کا ہوتا ہے فرمولا چکتی کا جڑتو آگون کا فرمولا ڈائریکٹی کیا ہوتا ہے ایم آر اسکوئر اپون ٹو ٹھیک ہے تو اس کا اپیوگ ہم یہاں پر کریں گے چھوٹی کاٹ لکھ دیتے ہیں پوری بات کو چھوٹی کاٹ ایک چکتی ہے یا یا برطاکار پٹل ہے چکتی کو برطاکار پٹل کہتے ہیں چکتی ہے اور اکش اس کے کیندر سے گزر رہا ہے ایم تل کے لمبوت ہے اور کیا ہے تل کے لمبوت جس کا جڑتو آگون ہوتا ہے فرمولا ایم آر سکوئر وٹے دو تو ایم ایم دربیمان دربیمان یہ رہا چھوٹی کاٹ کا تھری ایم ٹین یہ سوت رہی ہے ڈیریویشن میں آیا ہے چکتی کا چکتی کہہ دیں یا چکر کا کہہ دیں یا برطاکار پٹل کہہ دیں اس کا نکال چکے ہم پہلے تو وہ ایم آر سکوئر وٹے دو آیا تھا تو اس کا ہم ڈائیٹ ٹیو پیو کریں گے آپ پر تھری ایم ٹین کیو آلفہ ایکس سکوئر ڈیلٹا ایکس بٹے ایک کیو مائنس بی کیو ایم ہو گیا آر ترجہ چکتی کی ترجہ چکتی ہماری یہ ہے چکتی کی ترجہ پی کیو ہے پی کیو کمان ایکس ٹین الفہ ہے تو ایکس ٹین الفہ کا اسکوئر یہاں پر آ جائے گا کیا ایکس ٹین الفہ کا اسکوئر بٹے دو ٹھیک ہے یہ جلتو آگون آ گیا ہمارا تو یہ تو چھوٹی کاٹ کا جلتو آگون ہے ہمیں کس کا چاہیے پورے رنڈت سنکو کا تو اس کا سما کلن کریں گے سما کلن کتنی وار ایک وار ڈیلٹا ایکس آ رہا اس میں ایک وار سما کلن کریں گے اس کا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا پورے رنڈت سنکو کا جڑتو آگون برابر کیا ہوگا اس کا سما کلن کر رہے ہیں سما کلن ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس کو کیا لکھ لیں ڈی ایکس ٹھری ایم ٹین کیوب الفہ ایکس سکوئر ڈیلٹا ایکس کو ڈی ایکس لکھ دیا ہے ایکس ٹین الفہ کا سکوئر ایکس سکوئر اور ٹین سکوئر الفہ بٹے نیچے کیا کیا آئے گا ایک کیو مائنس بی کیو اور بٹے دو اور ہے ٹھیک ہے بٹے میں کیا ہے دو تو ایک کیو مائنس بی کیو بٹے دو یہ لکھ لیا ہے ڈی ایکس ہوگا اب اس کی سما کلن کی لیمٹ رہ گئی لیمٹ ایکس کی آئیں گی ایکس کی لیمٹ دیکھو جدھر سے پتا چلیں گی ایکس کی لیمٹ ایکس کی لیمٹ ہماری کیا ہوں گی یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا رنڈت سنکو یہ ہم نے مول وندو لے رکھا ہے تو یہاں پر ایکس کا مان کیا ہوگا بی کوٹ الفہ اور اس جگہ پر ایکس کا مان کیا ہوگا ایکوٹ الفہ ہوگا کیونکہ ہمارا این پوری یہاں سے یہاں تک کی دوری ایکوٹ الفہ ہے تو اس جگہ پر ایکس کا مان کیا ہو جائے گا ایکوٹ الفہ اس جگہ پر ایکس کا مان کیا ہوگا بی کوٹ الفہ تو ہماری لیمٹ کیا ہو جائے گی بی کوٹ الفہ سے لے کر ایکوٹ الفہ تک تو ہماری سماکرن کے لیے میں ٹھو گئی کتنی بی کورٹ الفا سے لے کر ایک کورٹ الفا ٹھیک ہے اس سماکرن کا جو حل آئے گا وہی ہمارا کیا ہو جائے گا عویسٹ آنسور ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں اگلے پیج میں تو کیا ہوگا برابر اس میں سے کونسٹینٹس کو آگے نکال لیتے ہیں بھار کونسٹینٹ کیا کیا ہیں تھری تھری ایم ٹین کیو آلفہ ٹین سکر آلفہ ٹین کی پاور فائیو ہو گئی یہ کونسٹینٹ ہے اور ٹو ایک یو ماس بی کیو یہ کونسٹینٹ ہے ان کو بھار نکال لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بچے گا یہ آگیا کتنا تھری اور کیا ایم تھری ایم اور ٹین کیو آلفہ بٹے ٹو ایک کیو مائنس بی کیو ٹین کی پاور فائیو ہو گئی یہ نہیں ٹین کی پاور فائیو ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھو ٹین کی پاور ثری اور ٹین کی پاور ٹو فائیو ہو گئی ٹین کی پاور فائیو اور یہ بھارا گیا ایکس کی پاور فور بچی اندر تو سماک لان میں کیا بچے گا سماک لان میں رہ گیا ہمارا ایکس کی پاور فور ڈی ایکس جس کی لیمٹ کیا ہے بی کوٹ الفا سے لے کر ایک کوٹ الفا تو یہ برابر کیا ہو جائے گا ٹین کی پاور فائیو ٹین کی پاور فائیو الفا بٹے ایک کیو مائنس بی کیو اور اس کا سماک لان کر دیتے ہیں ایکس کی پاور فائیو بٹے فائیو اور لیمٹ کیا ہے بی کوٹ الفا سے لے کر ایک کوٹ الفا ٹھیک ہے اور اس میں لیمٹ رکھ دیتے ہیں اپر لیمٹ فائیوہ کو یہاں کر دیں دس ہو جائے گا یہ تو کیا ہو جائے گا برابر ٹین عوٹے دس ایم ٹین کی پاور فائیو الفا بٹے کتنا a کیو مائنس b کیو انٹو یہاں لیمٹ ہیارے ہیں الیمٹ کر رہے ہیں ای کی پاور فائیو کوٹ کی پاور الفا مائنس بی کی پاور فائیو في پاور فائیو کوٹ کی پاور فائیو الفا ٹھیک ہے اپر لیمٹ رکھ دی اور مانس لور لیمٹ ٹھیک ہے تو اس میں سے کوٹ کی پاور فائیو الفا کو منا رہا ہے تو کیا ہوگا پھر اس میں تو یہ برابر ہو جائے گا 3 ایم 10 کی پاور فائیو الفا انٹو کوٹ کی پاور فائیو الفا اور ا کی پاور فائیو مانس ب کی پاور فائیو بٹے کتنا 10 ایکیو ب مانس ب کیو ٹھیک ہے 10 کی پاور فائیو الفا یہ کینسل ہو جائیں گے 10 ایکیو الفا برابر ہوتا ہے ایک بٹے کورٹ الفا تو یہ پاور فائیو یہ کینسل ہو جائیں گے تو کیا بچے گا یہ بس جائے گا کتنا 3 ایم یہ کینسل ہو گئے ایکیو پاور فائیو مانس ب کی پاور فائیو بٹے 10 ایکیو مانس ب کیو یہی ہمارا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے ہمیں یہ ڈیریویشن سولو کرنا ہے تو اور کوئی ڈیریویشن نہیں ہو رہا تو اس کو ہمارے واتساپ پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نہیں تو ہم آگے بڑھیں گے ایک نوو ڈیریویشن اور کروانا ہے